اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی بیٹ روٹ رائتہ کی ریسپی یہ اتنی ٹیسٹی اور یمی بن کے تیار ہوتی ہے جتنا پیارا اس کا کلر لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اس ریسپی کے لیے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی گی تو اسے لائک کر دیجئے گا اپنے فرینز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بیٹ روٹ کو بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد اسے ہم پیل کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے بوائل کرنے سے جو ہے بیٹ روٹ سوفٹ ہو جائیں گے اور ٹیسٹ میں بھی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیٹ روٹ کو گریٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم لے لیں گے دہی تو یہاں پہ میں نے 1.5 گب دہی لیا ہے تو آپ اسے ویسکر لیجئے گا ویسکر کی مدد سے اور اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اور اب ہم اس میں دال لیں گے بیٹ روٹ گریٹ کیا ہوا اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں دال لیں گے ہرا دھنیا اسے ہم چوپ کر کے ڈال لیں گے ہرا دھنیا آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ لے لیں گے ہری مرچ تو میں یہاں پہ ایک ہری مرچ کو چوپ کر کے ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سے پودینے کے پتے دال لیں گے تین سے چار اسے میں ایسے ہی توڑ کے دال رہی ہوں اور ساتھ میں لے لیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ہاف ٹیسپون لے رہی ہوں اور ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ لے لیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے تڑکہ لگا لیں گے ایک چھتھائی ٹیسپون زیرہ اور چار سے پانچ گڑی پتے کے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ رائی تا تیار ہے تو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا فرینس این فیملی میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹیسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر